یہ جو لوگ آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں یہ لوگ گنڈے نالے میں اتر کر سوچھ بھارت ابھیان کے لیے کام نہیں کر رہے اور نہ ہی یہ لوگ نیامت صفائی کرمچاری ہیں بلکہ یہ وہ یوہ ہیں جو مراد آباد نگر پالکہ میں صفائی کرمی کے پد کے لیے شارعرک پرکشہ دے رہے ہیں مراد آباد زلے میں صفائی کرمی پد پر بھرتی کے لیے قریب 58000 یوہوں نے آویدن کیا ہے جہاں یہ سارے یوہ وہ ہیں جو صفائی کرمچاری بننا چاہتے ہیں لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ان میں سے کئی یوہ ایسے ہیں جن کے پاس گریجویشن پوسٹ گریجویشن اور یہاں تک کی انجینئرنگ کی ڈگری بھی ہے ان لوگوں کو ٹیم میں بانٹ کر یعنی انہیں الگ الگ ٹیموں میں بانٹا گیا اور ایسی ٹیموں میں بانٹ کر گندے نالے میں انہیں اتارا جاتا ہے اور پھر ان کی شارعرک یوگتہ کی جانچ کی جاتی ہے ان پڑھے لکھے یوہوں کو نوکریوں کی کتنی زیادہ ضرورت ہے اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ یہ یوہ اپنی پرکشہ میں نالے کی صفائی بینا کسی سرکشہ اپکرن کے ہی کر رہے ہیں یعنی ان کے پاس اپنی سیفٹی کے لیے اپنی سرکشہ کے لیے کوئی اپائے نہیں ہے ایسے ہی بینا کسی سرکشہ کے انتظام کے یہ گندے نالے میں چلے گئے دیش میں بیروزگاری کی بھیانک ستھی کا ایک جولنت ادھارن ہم نے پچھلے ورش 16 ستمبر کو بھی آپ کو دکھائے تھا جب اتر پردیش ویدانسوا سچیوالے میں چپراسی کی نوکری پانے کے آویدکوں میں دو سو پچپن ایسے تھے جن کے پاس پی ایس ڈی کی ڈگری تھی جبکہ بی اے بی ٹیک اور بی اے سی پاس آویدکوں کی سنکھیا ایک لاکھ سے زیادہ تھی بھارت کو یواؤں کا دیش کہا جاتا ہے بھارت میں 20 ورش سے کم عمر کے یواؤں کی سنکھیا 54 کروڑ ہے یہ بھارت کی کل آبادی کا